پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ہمائیوں نے فارسی اور ہندوستانی مصوروں کو ہماہنگ کر کے مغل سکول قائم کرنے کی پہل کی لیکن اسے دیکھنے کیلئے زندہ نہ رہا اکبر کے دور میں اس طرز مصوری کو فروغ ملا اس نے فارس کے عبدالسمد اور میر سیدلی جیسے استادوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ہندو مصوروں کو ملازمت دی فاروق بیگ نے مغل سکول پر منگول اور چینی طرز کا رنگ چڑھایا مغلیہ دور حکومت میں اکبر کی موت کے بعد منیچر پینٹنگ کے فروغ میں ایک مشکل وقت آ گیا نئے محول میں اس طرز مصوری کو استحکام دینے کے لیے کچھ تو کیا گیا تھا لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا اکبر کے پاس ایسا ذہن تھا جس میں اس سے متعلق جو خیالات آتے وہ انہیں کرنے کی کوشش کرتا وہ اس سے متعلق ہر سازو سامان اور لوگوں کو بھی بحال رکھتا اور اسے ماہرین کی زیر نگرانی رکھتا اس نے اس کی بنیاد تو مضبوط رکھی تھی لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے خیالات پوری طرح سامنے لاتا موت سے ہم کنار ہو گیا جس سے اس فن کا مستقبل داؤں پر آ گیا اور پرعظم شاہی سرپرستی کا محتاج ہو گیا جہانگیر تو خود ہی جب انہوں نے ایک دفعہ انقلاب کیا تھا اپنے والد سے اور الہاباد میں انہوں نے ڈکلیئے کر دیا تھا کہ وہ خود بادشاہ ہیں کچھ عرصے کی بات تھی پھر گھر والوں نے سمجھا ہو جائے کہ ان کو واپس کر دیا تھا آگرہ کی طرف مگر یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلیم خود انہوں نے اپنا ایک سٹوڈیو ایک اپنا ہنرگاہ بنایا اور اس میں ان کے اچھے خاصے آرٹس کام کھا کرتے تھے تو یہ جو ریاست ہے وہ ہنر کی اکلا کی وہ ایک کنٹنیوزٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنپتی رہی جہانگیر کی اپنی جمالیاتی شخصیت اور مستحکم ریاست نے اس فن کا رخ پایائے تکمیل کی جانب موڑ دیا اس کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا اس کی تاج پوشی سینتس سال کی عمر میں ہوئی جبکہ اس کا ذہن پوری طرح بالیدہ ہو چکا تھا اور تجربات نے اس کے خیالات کو پختگی ادا کر دی تھی اس نے خود کو نسل تیمور کا ایک سچا جانشی ثابت کیا اس کی کئی خصوصیتیں اپنے جد امجد بابر سے ملتی جلتی تھی بابر اپنی جن لیاقتوں کو استعمال میں لانے سے قاسر رہ گیا تھا اس کے پڑ پوتے جہانگیر نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کر دیا حالانکہ بابر کی طرح جہانگیر بھی نرمخو امن پسند اور ایک لفظ میں کہا جائے تو تائیش پسند تھا جہانگیر گرچے بہت اچھا حکمرہ نہیں تھا اور سلطنت اس کی نوازشوں کے تحت پھل پھول رہی تھی اور بہت ہی پر امن تاریخے سے چل رہی تھی اس کی پالیسی میں شدید قسم کی جنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی جہانگیر کے زمانے کی جو کلا ہے وہ بہت پاپلر اس لیے ہے سمجھیں انٹرنیشنل زبان اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے وہ اسی طریقے سے سمجھے سا سکتی ہے یورپ میں بھی اتنی اچھی طریقے سے جتنے کی نون یورپن سٹیٹس میں بھی بہت ہی بہت ہی ریالیسٹک نیچولیسٹک زبان اس نے بنائی اور تھیمز کے اس کے بھی جو ہیں بہت ہی انڈیویجولیسٹک بن گئے نہ کی جسے اکبر تک جہانگیر کے زمانے سے آپ دیکھیں گے وہ زیبرا بھی بنوا رہا ہے وہ ٹرٹل بھی بنوا رہا ہے اور وہ بہت انٹریس سے بہت ہی بیسٹ آرٹسٹ منصور بنا رہے ہیں استاد منصور بنا رہے ہیں اور کسی بیچارے مرتے ہوئے ایڈٹ کی بھی وہ تصویر بنا رہا ہے انہیت خان بہت مشہور پینٹنگ ہے پھر وہ اپنے کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ مطلب اس وقت میں ہی پادشاہ ہوں میں ہی بادشاہ ہوں تو وہ گلوب ہے اس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں شاہباس ہیں وہ ہیں شاہباس کو وہ آلموس گلوب کے نیچے کیے دے رہے ہیں خود وہاں پہ وہ بڑا سا حق بھی دے رہے ہیں اور ان کو نیچے بھی کیے دے رہے ہیں وہ لیمپ پہ کھڑے ہیں وہ شیر پہ کھڑے ہیں پیچھے ان کے ہیلو ہے تو ان کی جو پولیٹیکل جو کہنا چاہیے ایک چھائیں تھیں یا جو ان کا تصور تھا جو اس کو خواب بھی کہتے ہیں وہ ان کی پینٹنگز میں نظر آتا اور بہت خود اللہ اس سے انہوں نے اس کو کیا اور ان کے زمانے میں کچھ پینٹنگز ایسی بھی مل جاتی ہیں جو شاہد بڑی مشکل سے کہیں ملے کہ جس میں وہ گرمی کے زمانے میں لنگی جیسی کوئی چیز پہنے بیٹھے ہیں اور پینٹ کروا رہے ہیں اپنے کو بکوز ہندوستان کی گرمی تو مطلب ہمیں معلوم ہے کتنی ہے جہانگیر کے اہد حکومت میں فنکاروں دستکاروں نے جیسی تخلیقات پیش کی ہیں اور جتنی بہترین منیچرز مورزے وجود میں آئی ہیں اتنی کسی دوسرے بادشاہوں کے دور میں نہیں آئی لیکن ان تمام فنون کے پسپردہ تمام فنپاروں میں اس کے ہر ایک پہلوں میں اور خصوصا موضوعات کے انتخاب میں ہم جہانگیر کے فنکارانہ ذہن کا دخل پاتے ہیں جس نے اپنی موروسی ہنرمندی تربیت اور تجربات کو جس طرح سے چاہا رنگوں میں اتارا ہے فنکاروں نے جہاں فن کو پیش کیا ہے وہیں جہانگیر نے اس میں جمالیات کی آمیزش کی ہے اور یہ دونوں مل کر مغلیہ دبستان کا بہترین اعتدال پیش کرتے ہیں ہوتا ہے عام طور پر ایک بہت بڑے باپ کی بیٹے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے چلانا وہ جہانگیر نے بہت خیر خوبی سے کیا حالانکہ وہ اس میں ریبل کیا تھا بعد میں بادشاہ بن گیا تو اس کے پاس جو لیگیسی تھی وہ اپنے فادر کی لیگیسی تھی اس میں اس کے پاس تیمورید لیگیسی تھی اس کے بعد مسلم پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی لیگیسی ہے کہتے ہیں کہ وہ نور جہاں کے انفلوینس میں آکے وہ افیم اور اس طرح میں وہ دوب گیا تھا اور نور جہاں نے چلایا وہ شاید اتنا ہسٹوریکلی امپورٹن نہیں ہے اور ایکوریٹ بھی نہیں ہے حالانکہ نور جہاں بہت پاورفل رہی ہوں گی اپنے زمانے میں لیکن کہ وہ بلکل ڈوبا ہوا تھا افیم میں اور شراب میں وہ ایسا بہت بہت آدمی تھا اور اس کا ریفلیکشن اس کے جہانگیری میں دیکھنے کو صاف ملتی ہے اگر بہت آدمی ہوتا تو اس طرح کی کتاب لکھتا نہیں ہے اپنے ایکسپرینس کے بارے میں اور جو کام کیا ہے اس نے خاص طور سے پینٹنگز کے فیلڈ میں جو ایمپروومنٹ اور چینج دیکھنے کو ملتا ہے وہ صاف ہے کہ جو اکبر کی لگیسی ہے پولیٹیکل فیلڈ میں کلچرل فیلڈ میں انٹیلیکٹول فیلڈ میں آرٹ کے فیلڈ کی لگیسی ہے سب کو اس نے بہت خوبصورتی سے آگے بڑھا ہے اور سیونٹی سنچوری میں تھرو آؤٹ نہ صرف جہانگیر بلکہ اس کے بعد شاہ جہان اور نارنگزیب تک ہم دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک مغل کلچر امرج ہوتا ہے جو وچیز اپاوٹ ایکسیلنس ان دیفرنٹ فیلڈس آف لائف ان تاریخی مصوروں کو جمع کرنے والا ان تابناک مصوروں اور کمیاب قدیم منیچرز کو ان علاقوں سے جہاں سے یہ وجود میں آئے حاصل کرنے کا موقع زائع نہیں کرنا چاہتا تھا جہانگیر خود بھی اس معاملے میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تصویروں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی پہچان کر لیتا تھا جہانگیر کی منیچر پینٹنگز کے کلاسیکی پہلوں کی جانکاری اور اس دبستان کی بہترین تخلیقات کو اپنے فنکاروں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے فن کے میار کو کافی بلندی پر لے گیا آپ دیکھیں گے جہانگیر تک جب ہم آتے تو جہانگیر بلکہ اگر سنتا ہے کہ وہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے مانیے تو وہ اس کے لیے ایک طریقے سے اپنی ریکویسٹ بھی پیش کیا کر دیتے کہ میں یا کوئی ان کو کام پسند آتا تھا تو وہ یہ بھی بظاہر کر دیتے تھے کہ ایسا ہی مجھے کام چاہیے تو اور اگر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر دو کاپی آپ رکھ دیجئے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ یورپین آرٹس نے بنایا ہے کہ یہ ہندوستانی آرٹس نے بنایا ہے تو یہ 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 میرا خیال سے اس لیے اب اگر ہم اکبر نامہ تک آئیں اور حمزہ نامہ سے اکبر نامہ تک آئیں جو کہ اکبر کے ہی پیریٹ کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب بھی آہ 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 سورسز کا جو ہے وہ نمائنہ لینا ہوگا ہم لوگوں کو جہانگیر کے دربار میں زیادہ تر فنکار وہ تھے جو اس کے والد کے زیر سایہ فتح پر سیکری میں کام کرتے تھے لیکن کچھ اہم تبدیلیاں خاص طور سے فارسی اناثر میں آئیں اس تحریک کے دونوں بانی عبدالسمد اور میر سید علی کی موت کے بعد فاروق بیگ اس دبستان کے لیڈر ہو گئے سمرقند کے دو پینٹر محمد نادر اور محمد مراد جو دونوں پوٹریٹ پینٹر تھے اور بلیک آؤٹلائن بنانے میں بڑے ماہر تھے انہوں نے ہی جہانگیر کے اہد کی مصوروں میں آؤٹلائن کو فروغ دیا تھا مغلیہ دبستان اس سے بہت متاثر ہوا ایکویل میں جو اکبر نے سٹائل بنایا اکبری کوٹ نے کہنا چاہیے جو اس کے سٹوڈیو نے سٹائل بنایا اس سٹائل کو ہی آگے جہانگیر نے آگے بڑھایا مگر اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ جہانگیر خود بہت اچھا پینٹر تھا اس کو آرٹ سے بہت خاص کر پرڈکولی پینٹنگ سے بہت اس کو لگاتا اور وہ مطلب اگر آپ اس کو پکچر دکھاتے ہیں تو وہ پکچر دیکھ کے یہ بتا دیتا تھا کہ یہ فلان آرٹس کا ہاتھ ہے کیلیگریفی فلان آرٹس کیا فیسس آرٹس نے بنایا ہے اتنی اس کو باریکی پتا تھی کہ وہ ایک دم ایڈنٹیفائی کر دیتا تھا کہ یہ اتنے آرٹس نے ایک منیچر جو مغل پیریڈ میں بنتی تھی وہ پٹیکلیلی اکبر اور جہانگیر کی پیریڈ میں اس کو تین چار لوگ بناتے تھے ایک ہاشیا بنانے والا الگ آرٹس رہتا تھا جو تارہ تذرف ہاشیا بناتا تھا اس کے کبھی برڈ اسا بناتا تھا کبھی کیلیگریفی اور کیلیگرافر الگ رہتا تھا اور فیس کو کمپلیٹ کرنے والا آرٹس الگ ہوتا تھا اور باڈی کو اور باقی کو بنانے والا الگ ہوتا تھا اور پھر پریزنٹیشن کرنے کے لیے بورڈر بنا دیتے تو ایک ہی بینٹنگ کے اوپر تین چار لوگ کام کرتے تھے گرچہ مختلف دفتری اہدوں کو پر کرنے کے لیے فارس سے لوگوں کا ہندوستان آنا جاری تھا پھر بھی مغل دربار میں یہ دونوں آخری غیر ملکی فنکار تھے وہ لوگ فارسی فن کی آخری کڑی تھے اس کے بعد مغل سکول کا سلسلہ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آخر تک وہاں کی مدد کے بغیر ہی فروغ پاتا ہے ان میں ایک اور بہت اہم نام حرات کے آقا کے بیٹے ابو الحسن کا بھی ہے مگر اس کے ٹائم تک آتے آتے وہ ففٹی ایرز نکل گئے تھے جہاں گی جب گدی پی آئے تو ان کے ساتھ پورا انڈینائز آ گیا آرٹسٹ نے وہ پرشین ٹچ جو تھا بہت ہی باریک اور بلیو کلر کا جو افیکٹ تھا وہ پرشین افیکٹ کم ہوتا ہوتا پورا انڈینائز ہو گیا کیونکہ آرٹسٹ بھی ٹرینڈ ہو گئے اور اس کے بعد اور نئے آرٹسٹ بھی آ گئے پھر جب مغل کوٹ میں راجہ مہراجہ سب آئے کیونکہ ریلیشن سارے بہت اچھے تھے تو ان کے آنے سے ان کی ڈریس ان کا سب کچھ وہ سارا کچھ مل کے جہاں گیر کے آرٹ کو اس نے کافی انڈینائز کر دیا تو یہ ایک جہاں گیر آرٹ کی بڑی کنٹریبوشن ہے دوسری اس کی کنٹریبوشن ہے بارڈز این اینیملز کیونکہ اس کو بارڈز این اینیملز کا بہت تھا وہ کافی ٹائم کشمیر میں سپینٹ کرتا تھا اور اس کے ساتھ آرٹسٹ چلتے تھے اور وہ بلکل وہی جیسا بھی جو بارڈ ہوتا تھا اس کو جھٹ سے بتا دیتا تھا پھر آرٹسٹ اسی کو اسی طرح کا پینٹ کر دیتے تھے جہاں گیر کے ٹائم کے جو بارڈز اینیمل ہے آج وہ ہے بھی نہیں ایک تو پہلا کام یہ ہوا کہ انڈیویجویلٹی آرٹسٹ کی جہاں گیر کے سمعے میں آئی کچھ آرٹسٹ کے جہاں گیر نے کچھ چتروں کے اوپر نام تک لکھوا ہے ان سے کہا کہ اس پر نام لکھو اپنا تمہارے بنانے والے کا جو اس کے پہلے پدھتی نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ جوائنٹ بنتا تھا تو اس میں تو ایک آرٹسٹ کونسا نام لکھ دیتا تو آرٹسٹ کی درستی سے جہاں گیر نے یہ فرق کیا دوسرا جو اکبر کی آرٹ میں جو کلاتمک باریکیاں تھیں ان کو جہاں گیر نے لے لیا لائن فائن لائن ہونا چاہیے اچھی آئیکنگیفی ہونا چاہیے ناک نقشے بلکل شارپ ہونا چاہیے آنکھوں کا سروب بہتر ہونا چاہیے ایویجز اچھی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں لے لیے کلرس میں جو پہلے کو مقابلے سوفیسٹیکیشن بہت آ گیا کلرس میں فریشنس تھی جہاں گیر کیچی پینٹنگ میں فریشنس تھی لائبلینیس تھی یہ سب جیونتتہ بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور اس میں ایک کہنا چاہیے بھاونات جڑاو جیسا تھا پینٹنگ کے ساتھ میں جہاں گیر نے ایک فرق یہ کیا جو اکبر کے سمجھ میں نہیں تھا کیونکہ اکبر کے سمجھ میں تو ڈسکرپشن تھا الیسٹریشن تھا جیسے گھٹنا ہے اس کو الیسٹریٹ کر دیا اس کے گھٹنا کے اوپر جا کر کہ کچھ نہیں کہا گیا جہاں گیر نے اپنے تھیمز دھوڑے اور سب سے خاص بات تھی کہ جہاں گیر نے پرکرتی کا چترنگ کیا وہاں تو کوئی الیسٹریشن نہیں تھا وہاں چڑیا آ کر کہ کہنے والی نہیں تھی کہ میرے رنگ بھرو یہ رنگ بھرو یہ نہ بھرو لیکن وہاں دو لوگ تھے دیکھنے والے اور وہ ایک تو تھا جہاں گیر کو یہ دیکھتا تھا اسے چڑیا بھی دیکھی تھی اور اسے چتر بھی دیکھ رہا تھا اور دوسرا آرٹس تھا جیسے چڑیا دیکھی تھے اسے true to the image ہونا تھا وہ کتنا image کے قریب جا سکتا ہے یہ اس کی یوگتہ کے اوپر تھا تو جہاں گیر کے سمعے میں یہ realistic approach شروع ہوئی ایک اور بڑا کام جو ہوا ویکتی چتروں کا اکبر کے سمعے ویکتی چتر کی کوئی پرمپرہ نہیں تھی اور مہلاؤں کی چتر تو کسی آلت میں بنی نہیں سکتے تھے یہاں تک اکبر پوری طرح سے مسلمان تھا کہیں پر اس نے یہ چتر نہیں کیا کہ ایک مہلہ کا چتر بن جائے یا بہن کا بھی چتر بن جائے یا پتنی کا چتر بن جائے یہ کچھ نہیں ماں کا کسی کا نہیں اکبر اس ماملے میں ریجڈ تھا لیکن جہاں گیر نے اس پرمپرہ کو توڑا اور یہاں تک کہ اپنی خود کی پتنی نور جہاں کے چتر بنے نور جہاں کا پورا پورا ایلوم بناوایا اب وہ جو پردے میں رہنے والی مہلہ تھی جس پر پرش کی نگاہ پہنچنا ایک اسلام میں غلط مانا جاتا تھا پاپ مانا جاتا گناہ مانا جاتا تھا اس پرمپرہ کے آدمی نے یہاں آ کر کے اپنی پتنی کا چتر بنایا اور چتر بنانے کے لینکے بل وہ آرٹسٹر کے سامنے بیٹھی بلکہ وہ چتر سب جگہ فیلا لوگوں کی نگاہ میں آیا تو مہلہ کے سوروپ کو اس کے سوندرے کو عام آدمی تک لے جانے کا پریاس کلا کے دورا جہاں گیر نے کیا جہاں اکبر نامہ میں اکبر کے ذریعے لڑی اور جیتی گئی جنگوں کی تصویریں ملتی ہیں وہیں جہانگیر کے دور حکومت میں جنگ و جدل کے بجائے امن و شانتی کے واقعے ملتے ہیں ہر وہ چیز جو اس کی نظروں کو متوجہ کرتی اور جس واقعے کے تصویر کشی وہ چاہتا اس کے درباری فنکار جو ہما وقت اس کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ رہتے اس حقیقت کو پیش کر دیتے ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ کو خود ہی مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اس سے ہم اس کے مزاج اور لطف و انبساط کو سمجھ سکتے ہیں مناظر کی ہو بہو اککاس ہونے کے باوجود ان منیچرز میں خصوصیت سب سے زیادہ نمائیہ ہے کہ ان تصویروں میں خود جہانگیر کا اپنا خاکہ پیش ہوتا اور بادشاہ کو سب سے زیادہ مستفیز ہوتے ہوئے دکھایا جاتا سب ہی تصویروں میں اسی کا حالہ نظر آتا لیکن اس تصنعوں کے بغیر بھی جہانگیر کی اپنی لیاقت اور شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے آرٹسٹ کی کلاکار کی اپنی ویکتیت شمتہ کا مولینگن کرنا یہ جہانگیر کے پیرڈ میں بلکل نئی باتیں تھیں جو اکبر کے سمجھ میں نہیں تھی اکبر نے کہیں ان چیزوں کو نہیں سوچا یہاں پڑا کر کے یہ ہے اور کورٹ آرٹسٹ جو تھے جہانگیر کے سمجھ میں اکبر سے بھی زیادہ تھے اور جیسے کیمرہ آج چلتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیمرہ چلتا ہے ریکارڈ کرتا ہے تو جہانگیر کے سمجھ میں جہانگیر کے چترکار دو تین اچھے چترکار جو ہیں جہانگیر کے ساتھ جاتے تھے اگر وہ شکار پر گئے ہیں تو وہ جائیں گے اور جہاں جب وہ شکار کر رہے ہیں اس سمجھ وہ اپنے کلم چلاتے ہوئے اور چتر بناتے تھے یہ اتحاس سمت بات ہے اتحاس میں اس بات کے پروان ہیں کہ اپنے ساتھ جہانگیر جہانگیر نامہ میں اس بات کا جکر آیا کہ جہانگیر اپنے ساتھ چترکاروں کو لے جاتا تھا وہ جو ریکارڈ کرتے تھے تو یہ ریالسٹک اپروچ جو ہے وہ جہانگیر کے سمجھ میں آئی اس کی زندگی کے آخری دور میں شم نشات کی لوہ مدھم ہو گئی تھی جس کی وجہ کچھ اس کی بیماری اور کچھ گھرے لوہ سیاسی پریشانیاں تھی اٹھاون سال کی عمر میں کشمیر جیسی لافانی بہار میں اس کی موت ہو گئی جس کے ساتھ ہی مغلیہ مسوری کی بھی روح نکل گئی اس کی چمک دمک کچھ دنوں تک باقی رہی اور وہ سنہرے و آراستہ گلدانوں میں سجتا رہا لیکن اس کی روح جہانگیر کے ساتھ ہی مر گئی ایک فنکار اور فطرت کا پرستار اپنے خاتمے کے ایام میں آخری الفاظ یہ کہتا ہے میرے مقبرے کو جنت کی ہواوں کے لیے کھلا رہنے دینا تاکہ بارش اور شبنم کی بوندیں اس پر پڑتی رہیں وہ لاہور کے نزدیک ایک پرانے باغ میں ایک سفید سنگ مرمر کے نیچے مہوخاب ہے جو پھولوں کی چھلکاؤں سے سجا ہے اور بیش قیمت پتھروں سنگ لاجورد یاقوت اور فیروزہ وغیرہ سے آویزہ ہیں لیکن عظیم یادگار شہدرہ میں اس کا مقبرہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی پینٹنگ کا سکول ہے جہاں اس کا فنکارانہ مزاج پوری طرح منقص ہوتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر کے اہد حکومت میں مغلیہ طرز مصوری اپنے اروج پر پہنچا جہانگیر کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا وہ تصویروں کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کی پہچان کر لیتا تھا جہانگیر کے دور میں فارس کے آخری مصورائے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا موسیقی 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 موسیقی